اسلام علیکم ناظرین بیگم کو سیلیک ڈائیگنوز ہوئی تو انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا کیونکہ انہیں گندم ویسے بھی زیادہ پسند نہیں تھی البتہ انہیں گندم کی پروڈیکٹس میں شیر مال بہت پسند تھا اپنے گیارہ سالہ پرہز میں انہوں نے ہمیشہ شیر مال کو بہت میس کیا مگر اسے کبھی بھی بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک لمبا پروسس ہے مگر اب چونکہ اس چینل کے تھوک کچھ فرمایشیں بھی آنے لگی ہیں تو بیگم نے بنائے ہیں آپ کی خاطر گلوٹین فری شیر مال اور جب پہلی مرتبہ یہ شیر مال بنائے تو ہمیں احساس ہوا کہ سیلیک بچوں کے لیے یہ کتنی اہم مزیدار اور بزائیت سے بھرپور ریسپی ہے اور یہ واحد چیز ہے جو اگر ایک دو دن پرانی بھی ہو جائے تو بچے اسے شوق سے کھائیں گے کیونکہ آپ اسے دو سے تین دن کے لیے زپ لاؤگ بیگ میں رکھ کر فریج میں محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانلی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو سو پچاس گرام کلوٹین فری آل پرپس فلور یہ وہی فلور ہے جس کی ریسپی ہم اپنے چینل پر بیکنگ فلور کے نام سے دے چکے ہیں اس کا لنک کو پربیشو ہو رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن کارڈ میں بھی موجود ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں نمک ایک ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ انسٹنٹ ایسٹ کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ وہ تمام ایسٹ جو بیکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب گلوٹین فری ہوتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں 5 ٹی سپون یعنی کہ 5 چمچے کاسٹر شگر آپ چاہیں تو گھر میں موجود چینی کو بھی گرائنڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اب تمام خوشک اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک ادر انڈا انڈے کو کبھی بھی ڈائریکٹ توڑ کر نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ انڈا خراب بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی اس کے شیل کے ٹکڑے بھی آٹے میں گر کر گم ہو جاتے ہیں اور ریسپی بدمزہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انڈے کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب باری ہے اسے دودھ کے ساتھ گوننے کی ہم نے یہاں لیا ہے آدھا کپ نیم گرم دودھ جسے ہم آہستہ آہستہ شامل کرتے جائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پانی کی بجائے دودھ کیوں استعمال کیا تو بھائی اسے کہتا ہی شیر مال ہے اور شیر دودھ کو ہی کہا جاتا ہے اس آٹے کو نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ نرم گوننا ہے جب ہم نے اس آٹے کو گوننا شروع کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر جانے والا آدھا کپ نیم گرم دودھ تھوڑا سا کم ہے لہٰذا ہمیں تھوڑا سا دودھ اور چاہیے ہوگا سو ہم نے دو ٹیبل سپون دودھ مزید اس میں شامل کیا اس طرح ہماری ریسیپے میں شامل ہوا آدھا کپ اور دو ٹیبل سپون نیم گرم دودھ ہم نے اس گلوٹین فری فلور کو گوند لیا ہے اب ہم اسے اپنے باول میں پھیلا رہے ہیں اور کیوں پھیلا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اب اس ریسیپے کی سب سے خاص بات سامنے آنے والی ہے کیونکہ اب ہم اس میں شامل کریں گے تھری ٹیبل سپون یعنی کہ پینسٹ گرام مکھن یہ انسالٹڈ بڈر ہے یعنی کہ یہ مکھن نمکین نہیں ہے یوں تو شیر مال کی اصل ریسیپے میں گھی کا استعمال ہوتا ہے مگر گھی کا استعمال ہمارے گھر میں بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے گھی کی جگہ مکھن استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو مکھن کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب آپ کو غور سے دیکھنا ہے کہ ہم اس مکھن کو اپنے گلوٹین فری بیکنگ فلور میں کس طرح مکس کریں گے اس آٹے کو کہیں بھی فولڈ نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف اپنی انگلیوں کی مدد سے مکھن کو آٹے کا جز بنانا ہے اس ریسیپے کا یہ عمل سب سے طویل ہے یعنی کہ ہمیں تقریباً دس منٹ تک اسی طرح انگلیوں کی مدد سے مکھن کو اپنے گندے ہوئے آٹے کا حصہ بنانا ہے اور اس آٹے کو فولڈ بھی بلکل نہیں کرنا دس منٹ کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب مکھن اور گندھا ہوا آٹا ایک جان ہو چکے ہیں جب یہ اچھی طرح ایک جان ہو جائے تو پھر ہم اسے چار تہ میں فولڈ کریں گے اچھا جی بیگم صاحبہ کو خیال آیا ہے کہ ہم جس باؤل میں اس آٹے کو گوند رہے تھے اس پر ڈھکنے کے لیے ہمارے پاس فیلحال کوئی مناسب ڈھکن قریب میں موجود نہیں ہے اس لیے ہم اسے نسبتاً چھوٹے باؤل میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ اسے اچھی طرح ڈھک کر رکھا جا سکے ہم اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے آپ چاہیں تو اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا آٹا جتنا زیادہ رائز ہوگا ہمارا شیر مال بھی اتنا ہی اچھا اور نرم بنے گا دو گھنٹے بعد ہم اسے آم آٹے کی طرح تھوڑا سا مزید گوندیں گے اور اس آٹے کو سمودھ کرنے کے بعد اسے تین حصوں میں تقسیم کر لیں گے تاکہ اس کے پیڑے بلکل ایک ہی سائز کے بن سکیں تین اچھے سے پیڑے بنانے کے بعد ہم اسے کسی ساف کورٹن کے کپڑے سے دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور اس دوران ہم اپنے پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو یہ شیر مال آون میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اسے پین میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ اکثر گھروں میں آون نہیں ہوتا دس منٹ بعد ہم ایک پیڑے کو بیلنا شروع کریں گے مگر بیلنے سے پہلے ہم بچھائیں گے ایک عدد بٹر پیپر اور اس پر ڈالیں گے کارن فلور کی خوشکی ہم نے اس شیر مال کو بٹر پیپر پر اس لیے بیلنا ہے تاکہ یہ بیلنے کے دوران فرش پر بلکل نہ چھکے اور ہمیں اسے اٹھانے میں آسانی ہو اسے تھوڑا موٹا ہی بیلنا ہے اور اسے ساتھ ساتھ کناروں سے گول بھی کرتے جانا ہے آپ چاہیں تو خوبصورتی کی خاطر اسے کسی کٹر سے بلکل گول بھی کار سکتے ہیں مگر ہم ایسا اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس طرح تھوڑا بہت ڈو آخر میں بچ جاتا ہے جب یہ روٹی تقریبا گول ہو جائے تو اسے فورک کی مدد سے اچھی طرح گود دیجئے یہ سوراک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سوراک نہیں کریں گے تو روٹی پکنے کے دوران پھولنا شروع ہو جائے گی جبکہ شیر مال کی ریسیپی میں روٹی کو پھولنا نہیں چاہیے یہ چھوٹے سوراک کرنے کے بعد آپ کسی مناسب چیز سے اپنے شیر مال پر کٹ لگائیں گے ہم نے اس مقصد کے لیے اسٹیل کے چمچے کو چنا ہے شیر مال کی طرح کٹ لگانے کے بعد سمجھ لیجے کہ ہمارا شیر مال پکنے کے لیے بلکل تیار ہے ہمارا پین گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس پین میں ڈال دیں گے اس شیر مال کو جو کٹ زیادہ گہرے نہیں تھے اسے ہم دوسری جانب سے دوبارہ سے کٹ لگا دیں گے اور اب ہم اس پر لگائیں گے برش کے ساتھ پانی اوپری سطح پر پانی اچھی طرح سے لگانے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ بعد ہم اسے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ شیر مال تھوڑا تھوڑا سا پھول رہا ہے اسے چمچے سے اچھی طرح دبا کر ہم اس پر ایک مرتبہ پھر پانی کا لیپ کریں گے پانی کا لیپ کرنے کے بعد اسے ایک مرتبہ پھر پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیا جائے گا یہ دیکھئے ایک جانت سے یہ شیر مال کتنی اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو اسی پین میں پلٹ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ہماری طرح اوپری سطح کو براؤن کرنے کے لیے اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اوون میں رکھا ہے اوون میں پانچ منٹ رکھے جانے کے بعد ہمارا شیر مال پک کر بلکل تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کا کچھ پروسس رہتا ہے ہم اسے ایک جالی پر رکھ کر دونوں طرف سے پانی سے بھگو دیں گے اور پانی سے بھگونے کے بعد ہم اس پر لگا دیں گے اچھی طرح سے مکھن آپ چاہیں تو مکھن کی جگہ دیسی گھی یا بناسپتی گھی بھی لگا سکتے ہیں اچھی طرح مکھن لگانے کے بعد آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو اسے دسترخان میں محفوظ کر لیں ہم نے پہلے شیر مال کو جالی پر رکھ کر پانی میں بھگویا تھا آپ چاہیں تو اپنے شیر مال کو کھلے پانی میں تین سے چار سیکنڈ کے لیے بھگو کر دوبارہ سے بھی نکال سکتے ہیں دوسرے شیر مال کے ساتھ بھی یہی پروسس کیا جائے گا اسے تین سے چار سیکنڈ بھگونے کے بعد اس پر مکھن لگا کے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جائے گا تیسرے شیر مال کے ساتھ بھی ہم نے ایک ہلکا سا الگ تجربہ کیا ہم نے تیسرے شیر مال کو ایک طرف سے پکانے کے بعد اون میں رکھنے کی بجائے اسے فرائنگ پین میں ہی دوسری طرف سے بنانے کی کوشش کی اور ہمارا یہ تجربہ بھی ناکام نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تیسرا شیر مال بھی اسی طرح سے بن گیا اگر آپ گلوٹین فری شیر مال کی بجائے نارمل شیر مال بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی ریسیپی کے ساتھ بنایا جائے گا فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں گلوٹین فری آل پرپس فلور کی جگہ نارمل گندوں کا فلور شامل ہوگا یہ شیر مال زائقے میں بلکل گندوں کے شیر مال کی طرح محسوس ہوتا ہے اس کا مکھنی زائقہ اس کی سوندھی سی خوشبو بچوں کو اور بڑوں کو یکسان لبھاتی ہے تو بنائیے اپنے سیلیے کے مریضوں کے لئے اور پیارے پیارے بچوں کے لئے گلوٹین فری شیر مال